بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز پھر آج ایک دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے اور آپ گھروں میں سٹیک کر رہے ہوں گے لازمان گھروں میں رک رہے ہوں گے تو جو ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے انٹریکشن آف الیکٹرو مگنیٹک ریڈیئیشن وید میٹر الیکٹرو مگنیٹک ریڈیئیشن کا میٹر کے ساتھ انٹریکشن اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا پتا چلتا یہ آج ہم ڈسکس کریں گے انٹریکشن ہوتا کیسے ہے پھر کیا ہوتا ہے میٹر میں جب الیکٹرو مگنیٹک ریڈیئیشن میٹر کے ساتھ آ کر ہی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں میٹر میں وہ ڈسکس کریں گے The atoms ions اور molecules have defined energy levels atoms ions اور molecules کے defined energy levels یہ اس طرح energy levels ہوتے ہیں Photon of light can interact with energy levels in a number of ways we can represent energy level in a diagram known as جیبلونس کی ڈائیگرام جیبلونس کی ڈائیگرام ایک یہ ڈائیگرام ہے یہ والی ڈائیگرام اس کو جیبلونس کی ڈائیگرام بولتے ہیں یا جیبلونس کا ڈائیگرام اس سے ہم represent کرتے ہیں کہ الیکٹرو مگنیٹک ریڈیئیشن کا انٹریکشن کیسے ہوتا ہے میٹر کے ساتھ فرض کیجئے یہ ایک میٹر ہے ایٹم ہیں آئین ہیں مالیکیول ہیں الیکٹرون ہیں الیکٹرو مگنیٹک ریڈیئیشن ای ایم آر آتی ہے اس میٹر کے ساتھ ٹکراتی ہے انٹریکٹ کرتی ہے یہ میٹر گراؤنڈ سٹیٹ میں پڑا ہے تو یہ میٹر اس کے الیکٹرون یہ ایکسائٹڈ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے یہ ہے ایکسائٹڈ سٹیٹ یہ ہے گراؤنڈ سٹیٹ یہ ہے فرسٹ ایکسائٹڈ سٹیٹ سیکنڈ ایکسائٹڈ سٹیٹ تھرلڈ ایکسائٹڈ سٹیٹ سوان یہ ہے گراؤنڈ سٹیٹ تو جب الیکٹرومگنیٹک ریڈیئیشن آ کر میٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو میٹر کے ویلس الیکٹرون ایک اپر اکسائٹڈ سٹیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں یہ اس انٹریکشن کے نتیجے میں کب اکسائٹیشن ہوگی کب اکسائٹیشن ہوگی اگر وہ فوٹان الیکٹرومگنیٹک ریڈیئیشن کے وہ فوٹان جن کی انرجی جن کی انرجی وہ فوٹان جن کی انرجی برابر ہو اس ڈیفرنس کے یہ ایک سائٹڈ سٹیٹ ہے اور ایک گراؤنڈ سٹیٹ ہے ان کا جو انرجی ڈیفرنس ہے آپ اسے ای ون مائنس ای نوٹ کہہ لیں انرجی ڈیفرنس ڈلٹا ای جو کہ ایچ میو کے برابر ہے ڈلٹا ای جو کہ ایچ میو کے برابر ہے اگر یہ انرجی ڈیفرنس برابر ہو اس فوٹان کے جو آ کے ٹکرہ رہا ہے یہ انرجی ڈیفرنس یعنی یہ والی انرجی کا لیول یہ انرجی برابر ہو اس فوٹان کی انرجی کے جس نے آ کے انٹریکٹ کرنا ہے تو اکسائٹیشن ہوتی ہے تو ایٹم مالیکیول اپر کے الیکٹرون اپر انرجی لیول کی طرف موف کرتے ہیں یہ ہوگی ابزوربشن فوٹان نے ای ای مارک میٹر نے ای ای مارک فوٹان کو ابزورب کیا اور گراؤنڈ سٹیٹ سے اکسائٹڈ سٹیٹ کی طرف چلا گیا اس ابزوربشن کے نتیجے میں ابزوربشن کب ہوتی ہے جب وہ فوٹان جس نے آکے انٹریکٹ کرنا ہو میٹر کے ساتھ اس کی انرجی برابر ہو گراؤنڈ سٹیٹ اور اس اکسائٹڈ سٹیٹ کی انرجی کے ڈیفرنس کے یعنی کہ جو انرجی کا لیول ادھر ہے جو انرجی ادھر ہے ایچ میو وہی انرجی فوٹان کے پاس ہونی چاہیے تو ہی وہ فوٹان میٹر کے الیکٹرون کو اکسائٹڈ سٹیٹ کی طرف کروا پائے گا میٹر کے الیکٹرون تب ہی اکسائٹڈ سٹیٹ میں جا پائیں گے یہ ہے ایمیشن ایمیشن کیا ہے جب الیکٹرون میٹر ایٹم آئین اکسائٹر سٹیٹ میں آگئے ہیں تو وہ اگر واپس جائیں گراؤنڈ سٹیٹ کی طرف واپس جائیں تو وہ انرجی امٹ کرتے ہیں یہ انرجی امٹ کر رہے ہیں یہ ہے امیشن یعنی کہ میٹر جب ایٹم آئین جب واپس گراؤنڈ سٹیٹ کی طرف جائیں جب واپس گراؤنڈ سٹیٹ کی طرف جائیں تو جو انرجی کے فوٹان ایمٹ کرتے ہیں یہ کہلاتا ہے ایمیشن اس میں جو کیا چیز ضروری ہے کہ جو یہ انرجی ڈیفرنس ہو اکسائٹڈ سٹیٹ کا اور گراؤنڈ سٹیٹ کا یہ برابر ہونا چاہیے اس فوٹان کی انرجی کے جو یہاں سے ایمٹ ہو رہے ہیں ابزورپشن سپیکٹروسکوپی یہ ہے ایمیشن کا پروسس یہ ہے ابزورپشن کا پروسس ابزورپشن سپیکٹروسکوپی میں ہم یہ پوائنٹ کو خاص طور پر نوٹ کرتے ہیں کہ ابزورپشن اکرس آنلی وین فوٹانس انرجی فوٹان کی انرجی جو کیچ میو ہوتی ہے میچس برابر ہو جائے دہ ڈیفرنس ان انرجی بٹوین ٹو انرجی لیول دو انرجی لیول گراؤنڈ سٹیٹ کا انرجی لیول اکسائٹل سٹیٹ کا انرجی لیول ان کی جو انرجی ڈیفرنس ہے وہ برابر ہو جائے اس فوٹان کے جس نے آ کر میٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو ہی ابزورپشن ہوگی تو جی ہاں ہے ابزورپنس اور ایمیشن فرض کیجئے کہ یہ ایک سیمپل ہے جب لائٹ اس میں سے گزرے گی فوٹان ایمیشن کیس میں سے گزریں گے اس میں سے گزرنے کے بعد جو یہاں سے گزریں گے ان کی تعداد نمبر کم ہو چکے ہوں گے فوٹان کے یہ کہلاتی ہے ابزورپنس دا میرمنٹ آف دس ڈیکریز ان فوٹانس ایز ای رزلٹ آف ابزورپنس ایز یوسفل انیلیٹیکل سگنل جو کہ بہت اہم چیزوں میں یوس ہوتا ہے پھر ہے ایمیشن when an atom اور a molecule in an excited state returns to a lower state this energy released as a photon is called ایمیشن اگر کوئی ایٹم یہاں ہو کوئی matter یہاں ہو کوئی electron یہاں ہو تو یہ ایک excited state ہے تو یہاں سے وہ یہاں آئے تو وہ فوٹان ریلیس کرے گا یہ چیز کہلاتی ہے ایمیشن یعنی excited state سے lower state میں آتے ہوئے اگر فوٹان ریلیس کرے matter تو وہ چیز کہلاتی ہے ایمیشن تو جی student یہاں سے آپ اسے read کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا visible ہے direction of electromagnetic radiation with matter اگر یہ visible ہے تو آپ اسے kindly یہاں سے تھوڑا read کریں تو جی ہاں یہ دو term ہے ایک ہے photoluminescence photoluminescence یہ کیا ہے اور ایک ہے chemiluminescence photoluminescence ہے emission following the absorption of a photon یعنی جب matter photon کو absorb کرتا ہے اور ground state سے exciter state میں چلا جاتا ہے تو exciter state میں جا کر matter electron جب واپس ground state میں آتے ہیں تو light emit کرتے ہیں یہ چیز کہلاتی ہے photoluminescence ایک ہے chemiluminescence chemiluminescence بھی emission of light ہے لیکن chemiluminescence emission of light ہے as a result of chemical reaction chemiluminescence chemiluminescence کے نتیجے میں جو emission of light ہو اس کو chemiluminescence کہتے ہیں photoluminescence photon کی absorption کے نتیجے میں جو emission of light ہو اس کو photoluminescence کہتے ہیں chemiluminescence ہے emission of light as a result of chemical reaction یہ جو جگنو ہے firefly وہ جو light emit کرتا ہے وہ chemiluminescence ہوتی ہے اس لائٹ کو cold light بھی کہتے ہیں cold light کیونکہ یہ normal temperature پر emit ہو رہی ہوتی ہے جگنو کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے لیوسی فیرن لیوسی فیرن لیوسی فیرن پروٹین کی aerial oxidation ہوتی ہے in the presence of enzyme لیوسی فیرے تو light emit ہوتی ہے جس کو ہم chemiluminescence کہتے ہیں موسیقی